موسیقی کوورنر منوچ سنہا کا محبوب مفتی اور عمر عبداللہ پر جوابی حملہ وادی کشمیر میں خراب موسم کے باعث عمرنات یاترہ کو آرزی طور پر روک دیا گیا بھاری بارش کے سبب بالتل اور پہلگام کے راستوں سے یاترہ کو آگے نہیں جانی دیا گیا یو سرویسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے شامہ پرساد مکھر جی کے جنمدین کے سلسلے میں پلواما کے سٹور ٹرف میں ہاکی ٹورنمنٹ کے نقاد جوائن ڈریکٹر یوٹ سرویس اینڈ سپورٹس وسیم راجانی کی افتتاہ اور گاندربل میں نمو کے قریب ایک ٹرک فسل کر کھائی میں جا گرہ دو افراد کی مور اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ جمب کشمیر کے لیفٹنن گورنر منو سنہا نے جمعہ کو علاقائی جماعتوں پر تنقید کی جنہوں نے بے گھر افراد کو گھر دینے کے حالیہ فیصلے کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ وہ دن گئے جب کچھ لوگ سرکاری املاک اور فنڈز کے مالک کے طور پر کام کر رہے تھے ایل جی نے یہاں ایسکی آئی سی سی میں نیشنل ٹرائبل فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے کہا دوہزار ساتھ سو گیارہ بے زمین خاندانوں کو زمین اور گھر فراہم کرنے کے حالیہ اعلان نے کچھ لوگوں کو چوٹ پہنچائی ہے جنہوں نے ان لوگوں کو بے گھر کرنا شروع کر دیا ہے منو سنہا نے کہا کہ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن گئے جب وہ خود کو سرکاری املاک اور فنڈز کے مالک سمجھ رہے تھے وہ دن گئے جب وہ اپنے سیاسی مفادات کے مطابق فیصلے لیا کرتے تھے انہوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے اپنے لیے بڑے بڑے گھر تعمیر کر لیے اور غریبوں کو عذیت میں ڈال دیا وہیں لوگ اب عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کے نائب صدر عمر عبداللہ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی اور دیگر علاقائی سیاستدانوں کے حوالے سے واضح طور پر کہا جنہوں نے انتظامیاں کے فیصلے کے مخالفت کی تھی کہ وہ مخالفت ترک کر دیں جو لا ٹونٹی اس کی ہم لانچ کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لکش بھی آپ کے ہاتھوں پر مجبوط کرنا ہے جن کے پوروجوں نے صدیوں سے اس دیش کا بھار اٹھایا ہے ان کے ہاتھ مجبوط ہوں یہ پریاز کیا جارہا ہے پچھلے ورس نیٹ تتھا جے ای کی کوچنگ کے لیے سو ٹیلنٹی ٹرائبل بچوں کو بچیوں کو چنہت کیا گیا تھا اس کا پورا خرچ پرساسن نے اٹھایا اس کے علاوہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی کوچنگ اس کی بھی چل رہی ہے ہم سنشت کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پریوار پر آرثی بوجھ نہ پڑے ٹرائبل سمدائے کے نوجوان بچوں بچیوں کے لیے سکل دیولپمنٹ کارکم بھی سروع کیا گیا ہے میں آپ سب کو اسوست کرنا چاہتا ہوں کہ سکل دیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام سے نکلے سبھی نوجوان بچوں اور بچیوں جو ٹرائبل سمدائے کے ہیں ان کو سیلف ایمپلائمنٹ کے اوسر ملیں یہ نشجت روپ سے کرایا جائے گا سنشت کیا جائے گا وادی کشمیر میں بارش کے باعث جمعہ کو خراب موسم کی وجہ سے امرناتی یاترہ کو بالتل اور پہلگام کے راستوں سے آرزی طور پر روک دیا گیا ہے حکام نے بتایا کہ شدید بارش کے بعد امرناتی یاترہ کو روک دیا گیا انہوں نے کہا کہ یاترہ کو صبحی کے وقت آرزی طور پر روک دیا گیا تھا اور کسی بھی یاتری کو پویتر گفہ کی طرف جانی کی اجازت نہیں دی گئی تھی حکام نے بتایا کہ تین ہزار دو سو سے زیادہ یاتریوں کو ننوان پہلگام بیس کیمپ میں اور چار ہزار آزمین کو بالتل بیس کیمپ میں روکا گیا ہے تاہم اہدداروں نے کہا کہ موسم بہتر ہونے کے بعد یاترہ دوبارہ شیروع ہوگی اہدداروں نے مزید کہا کہ اب تک اسی ہزار سے زیادہ عقیدت مند یاترہ کر چکے ہیں جمع کشمیر یو ٹی لیفٹرنن گورنر منو سنہا سے ملاقات کے بعد زلط رقیاتی کونسل کے چیرمن ارفان سلطان پندوٹری نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور انل جی کے ساتھ ہوئی میٹنگ کا احوال پیش کیا ڈسٹرک کے ہم نے فوکس کیا جو ہماری کو کور ایشیوز ہماری ڈسٹرک میں تھی اس میں میڈیکل کالیج کی بات تھی اس میں بانڈی پورا لولاب روڈ کی بات تھی اس میں سادنہ ٹنل کی بات تھی اس میں فور لین کی بات تھی جو ہمارے ہم نے خواست کر اس میں ٹوریزم بانگس کا اس میں ہم نے بات ان کے ساتھ کی ہم میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک پیشتے ستر سال سے ایک بہت بڑی لونگ ڈیمانڈ ایک پینننگ رہی ہے وہ ہی ہے جو ہماری کو کنیکٹیوٹی لولاب سے بانڈی پورا روڈ کیا اور چند مہینوں کے اندر اندر اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ ان لوگ ان کے لیے میں ہم نے ان کو کہا کہ لوگوں کو تکلیف ہوتے ہیں انہیں یہاں سے کپارا سے بارہ ملا بارہ ملا سے پٹن اور یہاں اگر کسی کو ہسپیل بھی جانا پڑتا ہے تو بہت پکت لگ جاتا اس سنگر سے وہ کٹ کے ہے یوٹ سوویزز اینڈ سپورٹس پلواما کی جانب سے آج ہندوستانی سیاست دان بیرسٹر اور ماہر تعلیم شامہ پرساد مکھر جی کے جنم دن کے سلسلے میں سٹوٹ اف ہاکی سٹیڈیم پلواما میں ایک ہاکی ٹورنمنٹ کا نقاط کیا گیا اس ٹورنمنٹ کے افتتاد جوئن ڈیریکٹر یوز سرویسز اینڈ سپورٹس وسیم راجانی کیا اس موقع پر سپورٹس آفیسر پلواما جگدیش آر شرما کے علاوہ متعلقہ محکمہ کے دیگر اہتداران بھی موجود رہے اپنی نویت کے اس منفرد ہاکی ٹورنمنٹ میں وادی کے مختلف زلوں سے درجن و کھلاری حصہ لے رہے ہیں جو یہاں اپنے کھیل کو پیش کر کے اپنا لوہا منوانی کی کوشش کریں گے ٹورنمنٹ کا ابتدائی میچ آج بارہ ملا اور پلواما ٹیموں کے مابین کھیلا گیا جس کا تماشائیوں نے خوب مزا لیا دونوں ٹیموں کے کھلاریوں نے بہترین کھیل پیش کر کے تماشائیوں کے دل جیت لیا اس سلسلے میں کھلاریوں نے بات کرتے ہوئے انتظامیاں کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ٹورنمنٹ کا انعقاد کرنے سے جہاں ایک طرف وادی میں ہاکی کے کھیل کو فروغ ملا وہیں اس کے نوجوان ہاکی کی طرف مائل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو یہ فائدہ بھی ملے گا کہ وہ کھیل کود میں مجھول رہنے سے صحت مند اور تندرست رہیں گے اور منشیات جیسی بدات سے بھی دور رہ سکتے ہیں جوائن ڈریکٹر یو سرویسز اینڈ سپورٹس نے کہا کہ انہوں نے پلواما میں ٹرف اس لیے بنایا ہے تاکہ ہاکی کھیل کو یہاں فروغ مل سکے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیل کود کی طرف آنا چاہیے جس سے وہ صحت مند رہیں گے اور انہیں اپنا مستقبل سوارنے میں بھی مدد مل سکتی ہے جوائن ڈریکٹر نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو کھیل کود میں حصہ لینا چاہیے اور ان کو محکمے کا مکمل تاؤن پیش کرے گا ہونی چاہیے ایک سپوجر ملتا ہے ایک پلئیر کو اور ہماری ٹیم بھی سبھی نیشنل پلئے رہی ہیں ہمارے چاہ لگ رہے ہیں سر یہاں پر تاؤں دے کے یہاں پر ڈیولوپمنٹ دے کے اچھا لگ رہے ہیں جو یہ گورنمنٹ نے قدم اٹھایا یہ ہاکی ٹاپ ایسٹرو ٹاپ پہلی بار جومین کشمیر میں دی ہیں یہ بہت فائدہ دے گی یوٹ کو ایک پلومہ کی یوٹ کو اس جومین کشمیر کی یوٹ کو ہم بہت شکر گزار ہے اس گورنمنٹ کے جس نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا اور اس سے ہم بہت سارے جو یوٹ ہیں یہاں کے بڑے بڑے نشوں سے بجتے ہیں ڈرگ سے بجتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایسے کھیل یہاں پہ اور منقض ہوں اور بار بار منقض ہوں کیونکہ اس ہوکی کھیل کو تھوڑا بڑا ہوا ملے اس پہ ہم نے اس ٹورنمنٹ کا نام جو ہے ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی ان کے نام پر رکھا ہوا ہے اور ان کے نام پہ رکھنے کا مقصد یہ تھا آج چھ جلائی ہے اور چھ جلائی پہ جو ہے ان کا جنم دن ہے اور ان کی کنٹریبیشن ہماری کنٹری کے لیے پرٹیکلرلی انڈسٹریل سیکٹر کے لیے یا پولٹیکل ڈیویلپمنٹ جو ہے اوورال جو ان کا کنٹریبیشن رہا ہے ٹورڈز انڈیا اس کو ریکنائز کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ایک ٹورنمنٹ ہم جو ہے انیشیئیٹ کریں اور موکہ پروائیڈ کریں ہمارے بسٹک کی ٹیمز کا جو ہاکی میں جو ہیں ایکسل کرنا چاہیے اس وقت ہم زلپ الواما کے ہاکی ٹرک میں موجود ہے جو کروڑوں روپے سے سرکار نے تیمیر کی ہے وہی آج میک نے کھیل پول میں یہاں پر ہاکی ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا جس میں زلپ الواما کے ساتھ ساتھ واقی وادی کے مختلف علاقوں سے آئیوی ٹی میں شرکت کر رہی ہے یہ اپنی نویت کا پہلا ٹورنمنٹ ہے جو ڈاکٹر شیامہ پریساد مکھر جی کے نام پر منقت کیا گیا یہاں پر کھلاڑی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ٹورنمنٹس یہاں پر منقت ہونے چاہیے تاکہ ہاکی کھیل پور زیادہ سے زیادہ فروغ ملے منصف ٹی وی کے لئے پولواما سے میں سعیداد المشتر ادھر آرمی کیمپ بھگت پورا کے زیر احتمام ہندوارہ میں نائٹ والی بول ٹورنمنٹ کا نقاط کیا گیا اس سنسنی کریز ایونٹ نے شاقین کھلاڑیوں اور مقامی باشندوں کو کھیلوں کے مقابلے اور دوستی کی ایک ناقابل فراموش شام کے لئے اکھٹا کیا یہ ٹورنمنٹ بوائز ہائیہ سیکنڈ اسکول ہندوارہ کے میدان میں منقرد ہوا فلڈ نائٹس کی متحرک چمک نے پورے علاقے کو منور کر دیا تھا ایک مسہور کن ماحول پیدا کیا گیا جس نے کھلاڑیوں اور تماشاہیوں دونوں کی توجہ اپنی طرف مفضول کر لی تقریب کا افتتاح مینسپل کمیٹی کے چیرمن بشیر احمد خان نے کیا اس دو روزہ ٹورنمنٹ پر ای ڈی سی ہندوارہ نظیر احمد ڈی ڈی سی راجوری میر سلیمان ٹریڈرز فیڈریشن صدر ایجاز صوفی سی آر پی پی صدر کے ایڈوکیٹر ماجید مانڈے توصیف احمد وار ماجید بانڈے گردیو سنگھ جنرل سیکیٹری ڈسٹک وولیوال آسوسیشن کپوڑا کے علاوہ ڈاکٹر ایجاز اور آرمی کے اثران نے اپنی موجودگی کے ساتھ اس موقع پر حاضری تھی جی نہیں جی نہیں لیکن شعب نے پاملتا تھا لیکن بلا ہی گروپ سے بلا کیا کافی اچھا شعب تھا یاور کی طرف سے بینٹ کیا تھا شعب کے لیے لیکن اس کے بعد آریف خسن یہ ہمیشہ اسی کوشش میں لگے ہیں کہ یوت کو کیسے ڈرگز سے بچائیں گلت ایکٹیویٹیز سے بچائیں ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں انڈین آرمی کے خاص کر کے باغت پور باغت پور ٢٩ی ون آر آر کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں جو ایسے پروگرامز منعقد کرتے ہیں جو یوت کو موقع دیتے ہیں جو یوت کے اندر کشمیری یوت کے اندر جو ہیڈن ٹیلنٹ ہے وہ ان کو موقع دیتے ہیں ان کے لئے پلیٹ فارمز پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں جوش و خروش ہے لوگوں کا باڑی پنا سے لوگ آئے ہیں بارہ ملا سے لوگ آئے ہیں اس مہج کو دیکھنے کے لئے اور یہاں سے ایک بری مسیج آ رہی ہے کہ ہمیں ڈرگز کے خلاب لگنا ہے اور سپورٹس ایکٹیوٹیز پر پارٹسپیٹ کرنا ہے ان کے لئے یہ خودی ایک مسیج ہے ٹورنمنٹ خودی ایک مسیج ہے نوجوانوں کے لئے کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے مل جل کر کام کرنا چاہیے ہمیں انٹرگز ایکٹیوٹیز شروع کرنی چاہیے اور سپورٹس ایکٹیوٹیز کو زیادہ سے زیادہ بڑھا رہا چاہیے سیوٹ ٹورنڈی ون آر آر کا میں کافی شکل گزاروں اور اس کے بعد یہاں کے ٹونکوانڈر صاحب کا اور تمیشہ صاحب کا بھی بہت اچھا انہوں نے یہاں پہ آج یہ جو ایمنٹ آرگز کیا آپ دیکھیں میرے کازے ہزاروں میں یہاں پہ نوجوان آئے ہیں گاندربل میں جمعہ کے روز نمو کے قریب سڑک سے ایک ٹرک پھسلنے کے بعد دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں ایک اہلکار نے خبر رسائے دارے کو بتایا کہ ٹرک آج صبح تقریباً چار بجے نمو کے قریب سڑک سے پھسل گیا اور نیچے گہری کھائی میں جا گیا انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں گاندربل کے ٹرک کے مالک ظہور احمد وانی عمر پچاس سال موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ اس کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا حکام کے مطابق دونوں کو اسپتال لے جائے گیا تاہم وہاں علاج کے دوران ڈرائیور نے بھی دم توڑ دیا مرہوم کی شنافت گاندربل کے شاہ نواز احمد صوفی ایک طور پر ہوئی ہے جنوب کشمیر کے زل پلواما میں محکم جل شکتی نے سن دوہزار گیارہ میں زل پلواما کے ترچل علاقے میں ایک اور ہیڈ ٹینک تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے محکمہ نے ریاض احمد نام کے شخص سے زمین اس بنا پر حاصل کی تھی کہ انہیں محکمہ بطور عارضی ملازی میں رکھا جائے گا اس کے بعد انہوں نے اپنی زمین کے سارے دستاویزات محکمہ کو سونپ دیئے جبکہ اوورہیڈ ٹینک پر محکمہ کی جانب سے کام شروع کیا گیا چند برس گزرنے کے بعد اسکیم مکمل کر لی گئی لیکن ریاض احمد سے کیا گیا معاہدہ ابھی تک پورا نہیں کیا گیا جبکہ لوگوں کو بھی ابھی تک اس اسکیم سے پانی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے اس زمین میں ان کے اہلیہ نے کہا کہ اس زمین پر سیپ کا باغ موجود تھا جس کو انہوں نے کارڈ ڈالا تاکہ محکمہ جل شکتی یہاں پر اوورہیڈ ٹینک تعمیر کر سکے جبکہ ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا تھا اور وہ زمین کے بدلے میں انہیں روزگار دیں گے لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کچھ نہیں دیا گیا اس زمین میں نصار احمد نے کہا کہ سن دوہزار گیارہ میں اس اسکیم پر کام شروع کیا گیا لیکن آج تک اس سے عوام کو پانی فراہم نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ محکمہ جل شکتی کی جانب سے ہر سال علاقے میں پائپ لائنز بچھائی جا رہی ہیں تاہم پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے انہوں نے زل انتظامیہ کے ساتھ ساتھ گورنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں کہ علاقے میں آج تک کتنی بار پائپ لائنز بچھائی گئیں اور پینے کا پانی فراہم کیوں نہیں کیا جاتا جبکہ سلسلے میں محکمہ کے ایک احددار نے کہا کہ ہم نے اس معاملے میں سبھی ضروری لوازمات پورے کر لیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاضم و ٹھوکر نامی ہمارے ترچھل کا ایک نوجہ واہن ہے یہ جوالوں کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ رہی ہے ہم آپ کو نوکری دیں گے اس کیجوال لیابر اس کو نوکری دی نہیں گئی دوزار دس کے بیعدے دوزار پندرہ میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے اور ابھی تک پانی بھال نہیں ہوا ہے سب سے بڑی بدقسمتی یہ بات ہے ہر سال ہمارے پی ایچی ڈپارٹمنٹ جس کا زون تہب ہے ہر سال ہمیں یہ پائپیں لگاتے ہیں بولتے ہیں اب پانی آئے گا پھر چار پانچ مینے کے بعد یہ پائپیں واپس نکالتے ہیں ہمبلی میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے ایک انکوری بٹھائی جائے ابھی تک ترچھل میں دوہزار دس سے لے کر دوہزار گیرہ سے تیلٹڈ ابھی تک یہ چالوں نہیں ہوئی جمہور کشمیر پردیش یوت کانگریس نے آج کانگریس بھون سینگر میں جمہور کشمیر کے انڈین یوت کانگریس کے انچارت قومی جنرل سیکیٹری جگدیو گاگا امیت پٹانیا شریک انچار جی این کے پی وائی سی منپریت سنگھ کی موجودگی میں بہتر بھارت کی بنیاد چیلنج کا آغاز کیا مینی انچارج لدہ خرچتیز گھر کے ساتھ دیگر سینئر کانگریس لیڈر تاریخ حامد قرار اور سریندر سنگھ چنینی بھی موجود تھے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ کانگریس پارٹی بی جے پی کے برقس جھوٹے وعدے کرنے سے گریس کرتی ہے انہوں نے کرنا ٹکی مثال دیتے ہوئے ملک کے کسی بھی حصے سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کانگریس کے عظم کو اجاگر کیا جہاں پارٹی نے الیکشن جیتنے کے بعد پانچ اہم وعدوں کو تیزی سے پورا کیا ہے انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ کانگریس سے خالی وعدے کرنے کی بچائے کاروائی کرنے میں یقین رکھتی ہے ایک بہتر بھارت کی بنیاد چیلنج ایپ پر مبنی مہیم ہے جو انڈین یوت کانگریس نے 26 جولائی سے 28 جولائی سے 2023 کو بنگلورو سٹی میں ہونے والے اپنے آنے والے سب سے بڑے یوت کانونشن کے لیے شروع کی ہے جس میں کوئی بھی یوت کانگریس ممبر اور ہم خیال فرد گوگل سے ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے پلے سٹور اور میگا ایون کے کامیابی نقاط کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنا حصہ ڈال سکتا ہے ابھی بینگلور میں دیش کا سب سے بڑا یوت کانکلیو کرنے جا رہا ہے جس کا نام بہتر بھارت کی بنیاد ہے جہاں پہ ہم اس دیش میں ہو رہی باجپا کے ڈنڈا تنتر سے پریشان لوگوں کے سب کے مددے جو ہیں وہ اٹھائیں گے بہت بڑا یوت کانکلیو ہے تین دن کا کانونشن جو ہے بینگلور میں ہونے جا رہا ہے اس کو ہم یہاں پہ آج لانچ کرنے جا رہے ہیں جس پرکار سے مہنگائی جس پرکار سے انمپلائیمنٹ کا راستہ لمبا ہوتا جا رہا ہے اس راستے کو کیسے اس مہدی سرکار کو روکا جائے کس پرکار سے کانگرس پارٹی اپنے آپ کو بھرانساوہ میں اور لوگ ساوہ میں اتارے گی اور سارے ساری روپ میں جو تیار ہوگا یہ بینگلور کے عدی ویشن میں ہوگا اور بینگلور کے عدی ویشن میں جو بھی فینسلا پارٹی ہائی کمان کا ہوگا وہ ہم نیچے سترک رہے پنچائیں گے ہم دیش کے ان نو زمانوں کو دیش کے ہر برگ کو دیش کے ہر سکس کو اس سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری وہ کراؤڈ فنڈنگ اپ لانچ کریں اور اپنی طرف سے جتنا بھی ہوتا ہے اس دیش کے سبدان کو بچانے کے لیے دیش کے نو زمانوں کی آواز کو بچانے کے لیے دیش کی مہلاؤں کے لیے اس دیش سے نسا اور بیوزگری جمہو شہر میں پہلی بار ایک قائدہ بناتے ہوئے باہو کلے کے علاقے میں واقع کالے مندر کے گیت پر ایک نوٹس چسپا کیا گیا ہے جمہو کی مشہور باوے والی ماتا مندر کی انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے لباس تیع کیا ہے اس کے تحت عقیدت مندوں سے محذب لباس پہننے سر ڈھانکنے اور منی سکٹ اور پھٹی ہوئے جیز وغیرہ پہننے سے گریس کرنے کی تاقید کی گئی ہے جمہو شہر میں پہلی بار ایسا قائدہ بناتے ہوئے باہو کلے کے علاقے میں واقع اس کالی مندر کے گیت پر ایک نوٹس چسپا کیا گیا ہے نوٹس میں عقیدت مندوں سے مندر کے ہاتھے میں داخل ہونے سے پہلے محذب کپڑے پہننے اور اپنا سر ڈھانکنے کی درخواست کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ہاف پینٹ برموڈا شارٹس منی سکٹس نائٹ سوئی پھٹی ہوئی جینز اور کیپری پینٹ پر پابندی الگا دی گئی ہے اس سلسلے میں چیف پجاری مہنت بٹا نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ یہ کوئی حکم نہیں بلکہ مشورہ ہے انہوں نے کہا کہ مندر میں آنے والے تمام عقیدت مندوں سے نظم غزق تو برقرار رکھنے کی درخواست کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مندر کو پکنک سپاٹ بنا دیا ہے اور اسی کے پیش نظر ایسا قدم اٹھایا گیا ہے شمال کشمیر کے زل بارہ ملا کے سوپور میں نہر پورا علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سرکار کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ ان کے علاقے میں سمارٹ میٹر سے نصف کر دیے گئے ہیں مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور سمارٹ میٹرز لگنے سے ہمیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے سرکار سے التماس کی ہے کہ ان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اددور کیا جائے موسیقی بج بیہارہ میں ایک بہترین میریج ہال تعمیر کیا گیا ہے اس سے میریج ہال کی تکمیل کا کام سن دوہزار سترہ میں مکمل کیا گیا سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی نے اس سے میریج ہال کا اختتاہ کیا مینسپل کمیٹی بج بیہارہ کی کاویشوں کی بدولت اس ہال کی تعمیر کا کام انجام دیا گیا تاکہ لوگوں کو شادی بیہا کے دوران آسائی شیف فراہم کی جا سکیں مینسپل کمیٹی کے اس اقدام کی بدولت بج بیہارہ میں شادی بیہارہ کے دوران عام لوگوں کی مشکلات میں کمی ہوئی ہے جمع کشمیر کے روایتی شادی بیہارہ کافی مشہور ہیں اور ایسی شادیوں میں شامیانے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی طرح کے لوازمات کیے جاتے ہیں تاکہ شادی میں آئے مہمانوں کو کسی بھی طرح کی دقت کا سامنا انہ کرنا پڑے کئی علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں اور آسپاس میں جگہ کی کمی کی وجہ سے کافی مشکلات درپیش ہوتی ہیں مینسپل کمیٹی بیج بیہارہ کے حدداران کا کہنا ہے کہ آج کے جدید دور میں جہاں آئے روز آبادی کا تناسو بڑھ رہا ہے وہی لوگوں کی زندگی اور نجی معاملات میں بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے اس طرح کے میریج ہال کافی سودمند اور کارگر ثابت ہو رہے ہیں جمع کشمیر میں شادیاں کافی دھوندھام سے منائی جاتی ہیں کشمیر کی شادیوں میں وازوان کی بہت اہمیت ہے اور وازوان تیار کرنے کے لیے خان سامو جنہیں کشمیر میں وازہ بھی کہا جاتا ہے انہیں کافی جگہ درکار ہوتی ہے شادیوں میں مختلف طرح کے پکوان تیار کی جاتے ہیں اور انہیں رکھنے کے لیے تامبے کے مخصوص برتونوں میں رکھا جاتا ہے جس کے لیے الگ سے جگہ درکار ہوتی ہے شادی میں مرد و زندگ کے لیے دو الگ الگ شامیانیں لگا جاتے ہیں جس کے وجہ سے کھانا پروستے وقف خان سامو کو بھی درکتوں کا سامنا رہتا ہے کشمیر کے ہر علاقے میں میریج ہال وقت کی ایک اہم ضرورت ہے مہمان اور میزبان دونوں کے لیے میریج ہال کے ذریعے مشکلات کو ختم کیا جا سکتا ہے کئی بار اکثر شادیوں میں جگہ کی کمی کے باعث مہمانوں کو میزبان سے شکایت رہی ہے شادی کرنے کی تنگی ہوتی ہے تو وہ وہاں اس کو استعمال کرتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اس کو مینٹیننس جو اس کی ہے تو اس پر بہت پراپر خیال رکھنا چاہیے وہاں سارے کشمیر سے لوگ آتے تھے دیکھو پچھلی بار یہاں گارڈ پری انڈیا لیمیٹڈ کی ایک تقریب تیسا وہ کشمیر کی تھی وہ وہ بھی وہیں پر ہوئی تو یہ تو اچھا ہمارے لیے بہت ہی اچھا کام کیا گیا تھا ملسی بیل کی ملی بیجبیارہ کی طرف سے لیکن اب خیال رکھنا ہے بنانا تو ایک بات ہے پھر اس کو کرنا دوسرا بات ہے یہ لوکل سے کاران فانکشن بانکشن بیشکی کسان کامپنین فانکشن ٹوینائیس گوورنر فانکشن یہاں اس بادل چین فانکشن چیز گا سام ڈیمیز جائیس تنگی آیس گیری چکی ایک ہر دن کھاندر آرام سام کے لیے سفوہی شیئت روزان پورو چیز گوائیں ہم ہمارا جو ملسیبل کاؤنسل ہے ملسیبل ایلیکٹی بوڈی ہے یہاں پہ دیار آب دی ویو کے ایسے ایسیٹس جو ہیں وہ ہمیں فیلانے چاہیے اور جو ذرپارہ ایریا ہے وہاں پہ بھی ایک میریج حال ہونا چاہیے so accordingly we have proposed میریج حال under SMRDA towards the deputy commissioner انتناگ hopefully we will be also constructing a new میریج حال ہاؤزہ علمیہ انشاہ شریعہ کرگل میں اید غدیر جو شکھ روش سے منائی گئی سی سی ال اے ایچ ڈی سی اور ڈی ایم مہمان تھے ایک مشہور اسلامی تعلیم ادارے حوضہ علمیہ انشاہ شریعہ کرگل نے اپنے احاطے میں اید غدیر کی ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا یہ تقریب غدیر خم کے بابرکت موقع پر منائی گئی جو غدیر خم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی خدبے کی یاد دلاتی ہے جہاں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اید غدیر جو خرونت سے بھری ہوئی تھی کیونکہ طلبہ علماء اور کمیونٹی کے افراد اسلامی تاریخ کے اس اہم واقعے کو خراج عقیدت پیش کرنی کے لیے جمع ہوئے لدہ خودمختار پہاڑی ترقیتی کونسل کے چیف ایگزیکٹیو اور ڈسٹرک کونسلر سمیت معزز میڈی سٹیٹ مہمانوں کی موجودگی میں یہ پروگرام خوش آئند تاب بہت مبارک ہو آج کی دن پہ مغدر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر اپنی زندگی کے آخری ایام میں مسلمانوں کو نبوت کے بعد امامت کا جسی صلی اللہ ہے اس کا آغاز کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور مولا علی علیہ السلام کو اپنا وزیر و جانشین قرار دیا تھا اور آج ہی کی دن قرآن کی طرف سے قرآن کی جو آیت اتھری تھی کہ اے رسول آپ جو ہے پیغام لوگوں تک پہنچا دیں جب آج کی دن اسلام تکمیر ہوا کامیات آج مکمل ہوا اسلام کی تکمیر کا دن یوں میں تکمیر دین ہے اور آج جو ہے امامت کے آغاز کا دین ہے جشن تازکوشی ہے حضرت عمیر المومنین علی علیہ السلام اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر بے زمین خاندانوں کو زمین اور گھر دینے کے اعلان نے کچھ لوگوں کو چوٹ پہنچائی ہے لیفٹنین گورنن منوس سنہا کا محبوبہ مفتی عروم ربداللہ پر جوابی حملہ وادی کشمیر میں خراب موسم کے بائیس امرنات یاترہ کو آرزی طور پر روک دیا گیا بھاری بارش کے سبب بالتال اور پہلگام کے راستوں سے یاترہ کو آگے نہیں جانے دیا گیا یوز سرویسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے شام پرساد مخرجی کے جنم دن کے سلسلے میں پلواما کے ایسٹو ٹرف میں ہاکی ٹورنمنٹ کا نقاد جوائن ڈریکٹر یوز سرویسز اینڈ سپورٹس واسیم راجانے کی اختتہ اور گاندربل میں نمو کے قریب ایک ٹرک فسل کر اور کھائی میں جا گیرا دو افراد کی موت جے کئیل ڈائیری میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے ہاتھا